بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ارشت شہیف شہید کی جستحا کی پاکستان پہنچ گئی جب وہ پاکستان سے گیا تھا وہ بولتا تھا بڑے بڑے مافیا کو ایکسپوز کرتا تھا ہر طاقتوار کے ڈاکومنٹ کے ساتھ ثبوت لاتا تھا اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کوئی پانچھے کمیٹییں بنا دی ہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے ناظرین میں جتنا ارشت شہیف میرے سے زیادہ لوگوں کا دوست تھا میں تو صرف اس کو جانتا تھا میں تو صرف اس کی ماں کے گھٹنوں کو خات لگانے گیا تھا جس نے اتنا بہادر بیٹا پیدا کیا اور اس کا آخری دیدار کرنے گیا تھا لیکن وہ واقعی ہی ارشت شہیف کی والدہ ہے ناظرین میں نڈال تھا وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی حکومت کے بنائے ہوئے تیکی کاتی کمیشن کو ان کی فیملی نے مسترد کر دیا انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے ناظرین بہت اتیات سے بات کروں گا بہت اتیات سے کل میں بیسیکلی لاہور سے اس کی ماں کے گھٹنوں کو خات لگانے ارشت کا آخری دیدار کرنے اور جنادے میں گیا تھا ارشت شریف سب کہتے ہیں گھاڑی میں مارا گھاڑی سے باہر مارا فلان کے ساتھ تھا فلان کے ساتھ تھا اس سلسلے میں سیکڑیوں مختلف سٹوری آئیں گی لیکن اصل سٹوری دبا دی جائے گی دبا دی جا رہی ہے اس کی عملن کوشش شروع کر دی گئی ہے اس کی کمیشن کی ضرورت کیا ہے صرف یہ بتا دیں ایک سوال ہے ساتھ دا کہ ارشت شریف کیا پاکستان سے سیر کرنے کے لیے گیا تھا روزگار کی تلاش میں گیا تھا کیا شاپنگ کرنے گیا تھا ایئر وائی سے اس کو نکلوایا کیوں گیا تھا اس کے نکلنے کی وجہ کیا تھی پچھلے تین چار سال میں خصوصاً چھ ماہ میں وہ کون کون سی سٹورییں کر رہا تھا اس کا سچ کہنا اس کا مجودہ زمین کے خود ساختہ خدا بننے والوں کے آگے نہ جھکنا اس کی شہادت کی وجہ بن گیا اس نے وہ کرد ادا کیا جو اس پر واجب بھی نہیں تھا ارشد شریف نے وہ کرد ادا کیا جو اس پر واجب نہیں تھا وہ ناملوم گولیوں کا حق دار نہیں تھا وہ تو بائیس عوام کی جد و جہد کرنے والا اس کے حقوق دلانے والا وہ چند گندے غلیز آنڈے وہ کسی بھی روم میں آنہیں ایکسپوز کر رہا تھا اسے تو انعامات سے نوازنا چاہیے تھا اس کی تو حفاظت کرنی چاہیے تھی کیا وجہ ہوئی جو بائیس کروڑ عوام کا جنگ لڑا تھا رشوت حرام نہیں کھاتا تھا طاقتور طلب کرتے تھے جھکتا نہیں تھا رات تو رات اپنے مقصد میں یوٹن نہیں لیتا تھا کسی بھی دعاوں میں آ کے کسی بھی حکومت میں مجودہ حکومت کی بات چھوڑ دیں اس سے پہلے کی حکومت ہو اس سے پہلے کی ہو اس سے پہلے کی ہو اس کا مقصد سچ کی تلاش اور پاکستان کو نقصار پچانے والے مالی یا اور کسی قسم کا ان کو ایکسپوز کرنا تھا اس کی آرکائیو اس کے پاس ریکارڈ کس کس کا تھا یہ دنیا میں شاید کسی ٹی وی چینل کے پاس نہیں ہے دنیا میں کسی ٹی وی چینل کے پاس نہیں ہے وہ آئندہ کون کون سی سٹورییں دینے والا تھا یہ اس کی موت کی وجہ ہے کون کون سی سٹورییں دے تکا یہ اس کی شہادت کی وجہ ہے صرف یہ بتا دیں چینیا میں وہ شہید کیسے ہوا ایک ہزار سٹورییں آئیں گی ہر سٹوری دوسرے مختلف ہوگی اصل سٹوری نہیں آئی پاکستان میں اسے رہنے کیوں نہیں دیا گیا پاکستان چھوڑنے پر وہ کیوں مجبور ہوا تین دفعہ پہلے ائرپور جاتے جاتے وہ رک گیا کہ میں نے اپنے وطن پر جا کروان ہونا ہے میں نے نہیں جانا پاکستان میں اپنے گھر میں مفعوظ کیوں نہیں تھا اپنے دفتر میں محفوظ کیوں نہیں تھا یہاں تک کہ اس کی نوکری کو کس نے ختم کروایا چلے گیا پشاور سے دبائی بھی اسے کیوں نہیں رہنے دیا گیا کیا خدا نہ خاص تھا وہ پاکستان کا دشمن تھا کسی دوسرے ملک کے لیے کام کر رہا تھا مجھ سے زیادہ ہر پاکستانی سے زیادہ محبے وطن فوج پر مر مٹنے والا آئین قانون قانون کی کتاب پر چلنے والا ہر بات میں اٹھاتا تھا قانون یہ ہے پاکستان کا آئین اس میں ہر آدمی کا حق ہے یہ ملک ویسے چلے گا جیسے آپ چاہو گے یہ اس کے قتل کی وجہ ہوئی سیاسی حکومتیں بدل دی رہتی ہیں یا بدلوائی جاتی ہیں اس پر دباؤ تھا کہ آپ بھی بدل جاؤ وہ نہیں بدلا اس نے کہا میں جس رائے پہ لے کے چل رہا ہوں یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے آپ لوگوں نہیں دی گئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں میں انکشافت کر رہا ہوں سوال اٹھا رہا ہوں جواب دے دیں میں تو الزام کسی پہ لگاتے ہی نہیں ناظرین امانداری سے کہہ رہا ہوں سوائے پچھلے چھ مہینے میں تین چار بندوں کے علاوہ میں نے زندگی میں اس کے پاس کسی کی برائی سنی نہیں کسی صافی کلیک میں بڑی جیلیسی ہوتی ہے کسی کو برا نہیں کہتا تھا کسی پولیٹیشن کو برا نہیں کہتا تھا ہاں کرپشن کی سٹوری ڈھونڈتا تھا پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح میں اس کا سب سے کم دور کا ملنے والا ہوں لیکن میری اور اس کی ردانہ خبروں پہ بات ہوتی تھی اور ہر ایشو پہ بات ہوتی تھی ایک عرصہ دراز سے ہوتی تھی اور معمول بن چکا تھا کہ روانہ آدھا گھنٹا گھنٹا دوسرے تیسرے دن بات کرنی جس دن وہ ملک سے گیا اور شہید ہونے سے سترہ گھنٹا پہلے میں اور وہ رابطے میں تھے کہتا ہے مجھے کہتے ہیں اپنی رائے بدلو رات و رات یوٹن لے لو نہیں ہوگا نہیں ہوگا ایسا خیر ناظرین ایش رشد شریف کی والدہ کو اتنک سلام کے خدا کی قسم اللہ کو بھی فخر ہوگا کہ میرے میں نے ماں کے نیچے صحیح جنت رکھی ہے اس نے ایسے چیزے سے بیٹا میں کل ملنے گیا شاید میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا ڈرہا ہوا تھا یا جو بھی تھا مجھے کہتی خبردار بیٹا شہیدہ تو شہید کا بھائی ہے ڈانٹ دیا مجھے خبردار یہ ارکت نہیں کرنی خیر لوگوں کو بتاتی رہی کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا یہ جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں میں تو زیادہ ذریعہ بیٹھ نہیں سکا خیر مختدر یہ کہ اس کی والدہ کو مل کے میں واپس چلے گیا اسلام آباد گھر جہاں میں رہ رہا تھا ارشد کا آخری دیدار کی خواہش ائرپورٹ لے جانے پہ مجبور ہو گئی شہیداد حسین بٹ اور ایک شکیل سا میں ہمارے اسلام آباد جانلیسٹ میں ان کے ساتھ ائرپورٹ چلے گیا وہاں میں نے پوری زندگی میں خزار خان ایوٹ کور کیے عجیب مناظر تھے ہر کوئی جھوٹ بور رہا تھا یہاں تو ڈیڈ بڑڈی آئی نہیں رہی سرکاری افسر کرتے وہ تو واپس چلے گئی یہ علاج لے کے چلے گئی ہم میت شہید کی آردہ سیمبلنس سے لائی گئی ہمیں ہجے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے ڈیڈ بڑڈی ابھی رسیم نہیں ہوئی وہ ہمیں کہہ رہے تھے واپس چلے گئی ادھر جتنا خراب کر سکتے تھے کیا عجیب سے چہرے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین خموشہ اسمان چیخ رہا ہم بور رہے ہیں کو خفیہ رکھا جا رہا تھا وہاں گئے انہوں نے جانے نہیں اندر دیا افضل بٹس اپ ای ایفشی جی کے صدر پی ایو جی کے صدر لاہور کے اور سینکڑو صحافی میں ان سب کہیں ایک ایک کا ممنوع انہوں نے ادھر منتے کی کہ آردہ سمید بٹی صرف آیا ہے اس کو اندر جاندر انہوں کا نہیں جانے دینا چلو اندر جو ان کی فیبلی کا حق تھا جو اس نے مناسب سنجاب ہو گیا میری بتیجی اس کی بیٹی اسے ملی اس نے باپ کا دیدار کیا ادھر ایک ڈیڑھ بجے سے لے کے صبح چار بجے تک جو ویشیانہ قائد اعظم خسطال کے باہر سلوک میں نے دیکھا ڈانٹ تیرے ہر ایک کو گھور تیرے ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ہمیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے خسطال کے دروازے کے دیوار بنا لی گئی ایف سی کو بلاؤ بلا وجہ اے تم گالیاں دے رہے ہو حکومت کو تم گالیاں دے رہے ہو ہم تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کیا خوب کا عالم تھا انسان تھے نہیں خسطال اور ائرپورٹ کے منادر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قصہ پورا نہیں چلے گا صبح کوئی پونے چار ساڑھے چار بجے میں خسطال سے آ گیا آ گیا تو دفتر میرے ہمارے اسلام محمد کے بیوروچیف آئے میں نے کہا یارے جی منظر تھا کہ اس کی لاش کچھ پایا جا رہا تھا اس کی میت کچھ پایا جا رہا تھا بتایا نہیں جا رہا تھا عجیب سی صورتحال تھی میں نے اکاسی کی اس نے کہا وہ یہ فلان فلان تھے ایسا ہی ہونا تھا یہ ڈیزائن تھا میں سمجھ سے بالا حقا بھقا دنگ رہ گیا کہ یہ مجھے یمیان شاید سب کیا فرما رہے ہیں اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں واپس لہور جاؤں گا واپسی پہ اندازہ ہو گیا کہ ائرپورٹ پہ اثر ہولڈ کس کا تھا خسطال میں ہولڈ کس کا تھا خسطال اور اس کے گھر کے دمیان چار پانچ بہت بہتر سبتال تھے اُدھر نہیں لے جایا گیا یقیناً اس کی فیملی کو لوب میں لیا ہوگا کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے بیٹا چھوٹا ہے جس نے بھی کیا ہوگا بہتر فیصلہ کیا ہوگا واپسی پہ میں شہزاد بارٹو ریمنان جکروب اس کی والدہ کے پاس چلے گیا اس کی والدہ نے جو باتیں سنائی کہتی کہ فلان بندے کو فلان آکے بندے نے کہا وہ اس کو ائرپورٹ پہ لینا ہے اگر میں نے کہا خبردار وہ نہ آئے اس کی ماں عرش شریف سے بھی محاضر تھی اور عرش شریف اسی ماں کا بیٹا ہو سکتا تھا وہ جس نے موت کو گلے لگا لی اور سامنے دیکھیں وہ بیٹے ہی اس کا ہو سکتا تھا نا 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 اس کی والدہ نے جو جو انکشافت کیے انہوں نے بتایا کس کس کا ہاتھ ہے اور مجھے کیا فیڈ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا فلان آدمی خبردار نہ آئے اس کی والدہ جب بول رہی تھی اسمان کانپ رہا تھا زمین کانپ رہی تھی وہ عجیب بہاتر عورت ہے عجیب بہاتر عورت ہے اس کے پھولوں کی طرح بچے مصوم آنکھوں کو نم کیے ہوئے ایک ہی سوال کر رہی تھی ہمارے باپ کو کیوں مارا پاپا کو کیوں مارا اس کی کلی کی طرح بیٹی پوچھ رہی تھی میرے پاپا عرش شریف کو کس نے مارا کیوں مارا اس کے بچے سوال کر رہے تھے اس کے رشتے دار سوال کر رہے تھے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کچھ لوگ انہیں جواب دے رہے تھے اس کی والدہ کے پاس طویل گفتگو کے بعد اس نے کہا میرا بیٹا جنت میں جا رہا ہے میں آنسو نہیں بھاؤں گی میں نے اپنے دوسر پہلے بیٹے میجر شہید کی بھی جنادہ رصیب کیا ہے میرا خامن بھی ایر فورس میں تھا میں نے اس کو بھی کیا ہے ناظری ایک بات بتاؤں عرشت شریف کی قتل کے حقائق سامنے نہیں آئیں گے یہ میرا خیال ہے حکومت نے دعویٰ کی ہے اللہ کرے وہ آجائے دوسری طرف شہید عرشت شریف کے لیے محترمہ مریم نوائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا میں الفاظ نہیں دراؤں گا اس ٹویٹ پر جب کلزوم نواد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جب مفات پا گئی میں نے اور عرشت شریف نے پروگرم کیا اور ریکارڈ پہ عرشت شریف نے اس کی وعد دیا کہ فاتحہانی کی اور ان کے جنت میں جانے کی دعا کی جس کو کل ایرویہ نے چلایا ہے میری سیاست دانوں سے ایک گزارش ہے سرکاری دانوں سے ایک گزارش ہے جو صافی کرپٹ ہے کسی غیر ملک کا ایجنڈہ لے کے چاہ رہا ہے ملک یا عوام کے نقصان اس کو گولی مارتے ہیں لیکن اس کا ٹرائل سب کو بتا کے کریں گمنام گولییں صافیوں کا یا کسی بھی بے بس انسان کا مقدر نہ بنائیں اللہ تعالیٰ نے سب کوشن فرور مخلوق بنایا ہے صافی سمیت کوئی بھی قانون سے بالا نہیں جتنے بھی عوضے میں فائدہ سیاست مانا ہے عرشت شریف چلے گیا آج وہ ہوتا تو شاید بہت کچھ سامنے آتا ہے اس کے پاس کون کون سا ریکارڈ تھا وہ کون لے گیا ڈی وی کس کس کی ریکارڈنگ تھی کس کون کون سے ڈاکومنٹس تھے اس کے ٹیلی فون میں کیا تھا یہ کہانی میں بھی بہت طویل کہانی ہے بہت زبردستہ ہے پچھلے چھ مہینے سے دو چار بندے انہیں جو اس کی زندگی عذاب کی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی رائے کا ادخار کرتا تھا لیکن وہ تو چلے گیا اب لہذا میں کیوں گلتبیان نہیں کروں اس کی رائے بھی چلے گئی اس کے مبینہ ملزمان کو کوئی ہاتھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا کینیا پولیس کیا انویسٹیگیشن کرے گی پاکستان سے جانے والے انکواری کیا کرے گی میرا اور اس کی والدہ کا خیال ہے اس کے بیٹے کے قاتل قتل کروانے والے اور قتل کرنے والے شاید نہ ملے اللہ کرے یہ موجزہ ہو جائے رب ان کو سامنے لے آیا کیونکہ اللہ تو رب العالمین ہے وہ ایک نہاک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے نہ ان ساری باتیں آپ تک رکھیں اللہ کرے پاکستان میں عرش شریف جیسے کچھ لوگ اور پیدا ہو اور ظالموں کا ہاتھ رکھیں اللہ اس کے درجات بلند کرے اللہ اس کے درجات بلند کرے اللہ اس کے درجات بلند کرے اللہ اس کی ماں اور بچوں کو کے لیے اسانیے پیدا کرے سبر کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی مشکلاتوں سے دور کرے صرف اللہ کرے صرف اللہ کرے اس کے نبی کے صدقے کرے عرش شریف تجھے شہید سلام